بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو کٹیا واری چھولے بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت مزیدار ہوتے ہیں اور بزاروں میں بہت مہنگے ملتے ہیں آپ لوگ یہ گھر میں بنائیں صاف سترے طریقے سے اور یہ بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں اور یہ بہت آسان ہے آج آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کتنے آسان طریقے سے بنتی ہے اور اس میں دو چٹنیاں بنتی ہیں وہ تو بہت ہی ایزی ہیں آپ لوگی گھر پہ ضرور ٹرائی کیجے گا چلے اب ہم اس کے انگریڈینس نوٹ کر لیتے ہیں ہم نے اپنے چھولے بوائل کر لیے تھے ہاف ٹی سپون سوڈا ہاف ٹی سپون سے کم اور ہاف ٹی سپون ادرک لسن ڈال کے ہم نے اپنے چھولے بوائل کر لیے ہیں چھولے اوبلتے اوبلتے اس کا پانی کم ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر ایک گلاس پانی آٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور مسالوں میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ ون ٹی سپون پسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون سفیس زیرہ پاورڈر اور ون ٹی سپون یہ چکن پاورڈر ہے اور بس اب یہ تمام چیزوں کو ہم ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایک کر دیں گے اب ہم اس کو چھولے پر چڑھا دیں گے جب یہ پکنے لگے گا تو ہم اس کے اندر یہ زردے کا رنگ ہے ہم اس میں زردے کا رنگ ایک کرنے جب یہ پکنے لگے گا اور اس کے اندر ہم یہ ہم نے کون فلور لے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون ٹھیک ہے یہ کون فلور ہم اس میں ایک کریں گے جب یہ پکنے لگے گا ہمارا چھولوں کا گیٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو چھولے پر چڑھا دیتے ہیں چھولے پکنے شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ زردے کا رنگ ایک کر دیں گے یہ ہم نے بالکل فلڈن اپنے چھولے اوبال لیے تھے اور یہ ہاف کیجی یعنی آدھا کیلو یعنی 500 گرام چھولے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے زردے کا رنگ دیکھ کے ڈالیں گے آپ بس جب اس کا کلر سیٹ ہو جائے تو آپ روک دیجئے گا تھوڑا سا اوڈ ڈال دیں گے ہم اس میں بس یہ ہو گیا اب ہم اس میں کون فلور ایٹ کر دیں گے کیونکہ پانی تو ہمارا پک رہا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا آگیا ہے ہمارے چھولوں کا کارکیا واری چھولے بلکل لگ رہے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا ایٹ کرتے جائیں گے 2 ٹیبل اسپون ہے یہ ضروری نہیں ہے پورا ہی لگ جائے کم بھی لگ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ فوراں ٹھیک ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارا پانی پک رہا تھا بس اب ہم مزید نہیں ڈالیں گے بس اتنا بچ گیا ہمارا یہ نا یہ دیکھیں کافی سارا یعنی یہ 1 ٹیبل اسپون ہی لگا اس کے اندر بس اب یہ ذرا اس میں کھولاؤ آجے گا جب یہ اُبلنے لگے گا تو ہم اس کا چولھہ بند کر دیں گے اور اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں چٹنی بنانے کے لیے میں نے یہ ایک پاو دہیں لے لیا ہے جس کو میں نے پھیٹ لیا ہے اور یہ میں نے پودینے کی آدھی گڑھی لے لیا ہے جس کے پتے میں نے توڑ لیا ہے اور یہ چار عدد غارلک لے لیا ہے اور یہ گرین چلی لے لیا ہے ہم نے دس عدد نہیں آٹ عدد ہم نے گرین چلی لے لیا ہے آپ اس کو چک کے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں مرچیں ٹھیک ہے اور یہ ون ٹی سپون ہم نے سفیز زیرہ لے لیا ہے اب ہم ان دونوں چیزوں کو سب چیزوں کو پیس کے دہی کی میں ایٹ کر دیں گے تو ہماری دہی کی چٹنی تیار ہو جائے گی ہم نے مسالہ پیس لیا ہے اپنا پوری چیزیں لیسن، ہری مرچیں، پودینہ اور سفیز زیرہ اب ہم اس کو دہی کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں دہی کی دہی کے اندر ہم نے اپنے جو مسالے پیسے تھے وہ ایٹ کر دیے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا پانی ڈال دیں گے اس چٹنی کو تھوڑا پتلا سا بناتے ہیں بس یہ ہماری دہی کی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے تھوڑا سا اور ہم پتلا کر لیتے ہیں بس یہ ہماری دہی کی چٹنی ریڈی ہو گئی اب ہم آپ کو اس کی دوسری چٹنی ایملی کی چٹنی بتاتے ہیں یہ ہم نے ایملی کا پلک نکال لیا ہے یہ آدھا پاؤ ایملی ہے یہ سو گرام ایملی ہے جس کا میں نے پلک نکال لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا ہے اور یہ ون ٹیسپون چاٹ مسالہ ہے اور یہ ہاف ٹیسپون نمک دہی کی چٹنی میں میں نے پیستے وقت نمک بھی ایٹ کر دیا تھا بس یہ ہماری دوسری چٹنی بھی تیار ہو گئی اس چٹنی میں ہم نے صرف ایملی کا پلک لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے سو گرام ایملی لے لی جیگا اور اس میں ون ٹیسپون چاٹ مسالہ اور ہاف ٹیسپون نمک ڈال کے ہماری یہ چٹنی بھی تیار ہو گئی ہماری دونوں چٹنیاں تیار ہو گئی ہیں اب ہم چھولے بناتے ہیں یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید تھیک ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو بہت زیادہ تھیک نہیں کیا اب ہم آپ کو پلیٹ بنانا بتاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ڈیش ہے پہلا ہم اس کو سائل میں کر لیتے ہیں اب یہ ہم اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ تین چمز ہم نے چھولے لے لیے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ ہم نے چھولے ڈال لیے ہیں اب یہ ہم نے دو چٹنیاں بنائی تھی اب ہم یہ ڈالیں گے اس کے اندر ٹو ٹیسپون ہم یہ چٹنی اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ ہری چٹنی ہے یہ بھی ہم اس میں ٹو ٹیسپون ایٹ کر دیں گے اور یہ پیاز ہے تھوڑی سی ہم ابھی ایٹ کریں گے اس کو تھوڑی سی اوپر یہ دیکھئے کتنے مزیدار سے ہمارے چھولے بن گئے ہیں یہ پاپڑیاں ہیں اس کے اندر ہم پاپڑی تو ضرور ڈال لیے گا پاپڑی سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی پلیٹ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی پیاز اور ایٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ اپنے گھروں میں بنائیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی یہ یہ ہمارے کاتھیا ہڑی چھولے تیار ہو گئے ہیں اور یہ بہت مزیدار ہیں آپ لوگ گھر میں بنائیں اور خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں باہر یہ بہت مہنگے بھی ملتے ہیں اور نہ جانے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ساف سترہ بنائیں اور سب بچوں کو کھلائیں ٹھیک ہے اور بس آپ میری یہ ریسیپی کو ٹرائے کریں یہ کتنی آسان ہے آج آپ نے دیکھ لیا اس کی دونوں چٹنیاں بھی کتنی آسان ہیں بس آپ لوگ اسی طریقے سے ٹرائے کریں اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے میری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں